کہ میں علامہ اقبال کے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں گزری میں نے کہا کہ علامہ صاحب کی کوئی عجیب بات زندگی میں دیکھی ہو تو بتا مولونا کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ زندگی میں اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا اب چونکہ فوت ہو چونکہ اس لئے آپ کو بتا دیتا بات یہ تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا دو تین بجے کا وقت ہوگا رات کے پچھلا پہر تھا علامہ اقبال نے مجھے آکے جگایا کہنے لگا میرے ایک خاص مہمان آئے ہیں جاؤ ان کے لئے لسی لے کے آو تازہ لسی بنوا کے لئے کہتا ہے میں آنکھیں ملتا ہوئے اٹھا میں حیران ہوئے اب اس وقت لسی کہاں سے ملے گی اور مہمان کون آیا ہے اس وقت اندر کمرے میں ایک بزرگ بیچے تھے کہتا ہے کمرہ بھی جگمگاہ رہا تھا چیرے پر یوں نور کی بارش ہو رہی تھی تو میں گیا کچن کی طرح برتن لینے کے لئے اقبال نے کہا نہیں برتن میں خود دھوں گا خود دھو کے نہ اقبال نے برتن مجھے دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ لسی کہیں سے لے کے آو میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی جو ہی میں نے گلی کا موڑ کاتا نہ دیکھا تو سامنے ایک کھوکہ بنا تھا ایک بابا جی لسی بنا رہے تھا میں حیران ہو گیا کہ یہاں نہ پہلے کھوکہ تھا نہ یہ کبھی بابا دیکھا یہ راتوں رات یہ کھوکہ کیسے بن گیا ہے اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا اب یہ سوہ تحقیق کریں کہ یہ کھوکہ کس نے بنایا کہتا ہے میں نے نہ انہیں کہا میں نے کہا دو سو جار کلال مجھے لسی بنا دے انہوں نے لسی بنا کے دی میں نے ان بزرگوں سے کہا میں نے کہا کتنے پیسے ہے تو مسکران کر فرمانے لگے کہنے لگے لے جاؤ اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا خیر میں لسی لے آیا اقبال نے برتن پکڑا کہنے لگا بیٹھو اپنے کمرے میں لے گئے لسی میمان کو پیش کی اب میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ میمان رات ٹھہریں گے یا جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ میمان اٹھ کھڑے ہوئے اقبال دروازے تک چھوڑنے گیا بغل گیر ہوئے مانکت کیا اور دروازے سے باہر نکلے وہ کہتا ہے میں بھی دوڑ کے نکلا میں نے کہا کہ آپ علامہ صاحب آرام کریں میں دروازے بند کر دیتا علامہ صاحب اندر چلے گئے وہ نوکر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگو جب میں نے باہر جھانکا آدھی رات کو آئے اور آدھی رات کو جا رہے ہیں یہ میمان ہے کون تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس میمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پر رکھنیا اور غائب ہو گئے میں دوڑ پڑا پیچھے کہ اتنی عجیب شخصیت اور اتنا بڑا قدم میں نے زندگی میں نہیں دیکھا یہ کون ہیں سنا گئے کہتا ہے جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ نہ وہ کھوکا تھا نہ وہ بابا تھا میمان بھی غائب کھوکے وادہ بھی غائب وہ نوکر کہتا ہے میں پلٹ کے آیا میں اقبال کے قدموں پر مر گیا میں نے کہا اقبال زندگی بار میں نے تیری خدمت کی خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکے والا کون تھے میں جب بہت رویا تو اقبال نے کہا ایک شرط پر بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی میں راز بھانچ نہیں کرو میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اقبال نے کہا سن میرے دوست اللہ کی عزت کی قسم جو آئے تھے وہ غریب نواز تھے اور کھوکے والے داتا علی حجویری تھے سنا کے ایسی بقا کے ایسی جب اس کے آنچنا پھیرے یہ ذہن میں رکھو اگر اللہ سے لو لگ جائے انسان کا تعلق رب سے جڑ جائے سنا کے ایسی ہم مجبور لوگ ہیں ہمیں جس سے پیار ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہمارا محبوب مٹی میں ملے حالانکہ ہم مجبور ہیں مگر محبت کا تقاضی یہ ہے کہ محبوب مٹی میں نہ ملے محبوب کبھی نہیں چاہتے تو ہم مجبور ہو کے نہیں چاہتے کہ یار مٹی میں ملے وہ قادر ہو کے اپنے پیاروں کو مٹی میں ملنے دیتا ہے سنا کیسی بکا کیسی جب اس کے آچانہ ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے امام الانبیاء کے علاموں زندگی جب ایک جیسی نہیں ہوتی تو قبر کے احوال بھی ایک جیسے نہیں ہوتی شکریہ